اسلام علیکم دوستو افغانستان کو شکست دینے کے بعد پاکستانی کرکٹیم اپنا اگلا میچ بنگلہ دیش کے ساتھ کھیلے گی یہ میچ پانچ جولائی 2019 کو کھیلا جائے گا اور پاکستانی وقت کے مطابق دن کے 8 بجے شروع ہوگا یعنی 2 بج کر 30 منٹ پر انڈیا کے ٹائم کے مطابق یہ میچ دن کے 3 بجے کھیلا جائے گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستانی کرکٹیم کے 11 کنفارم کھیلاڑیوں کے بارے میں جو بنگلہ دیش کے خلاف یہ کھیلاڑی پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے اور میدان میں اتریں گے اس سے پہلے میری آپ صاحب دوستوں نے صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ دوست ہمارے چینل پر فارس ٹائم ہیں تو بالکل ہی فری میں نیچے سبکرائب کے ریڈ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بل کے ایکن کو دبا دے تاکہ آپ دوستوں کو ملتی رہے ہماری آنے والی لاٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے دوستو اگر ہم پاکستانی کرکٹیم کے 11 کنفارم کھیلاڑیوں کی بات کریں اوپنر بلے بازوں کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر فخر زمان کا نام آتا ہے اور اس کا ساتھ دینے کے لئے دوسرے نمبر پر اوپنے کریں گے امام الحق یہ دونوں بیٹسمن اوپنے کریں گے فخر زمان اور امام الحق میڈل آڈر بلے بازوں کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر بابر آسم کا نام آتا ہے جسے رنز بنانے کی مشین بھی کہا جاتا ہے چوتھے نمبر کی بات کی جائے تو پروفیسر محمد عفیس کا نام آتا ہے اور پانچویں نمبر پر ہارے سویل بیٹنگ کرنے آئیں گے جو بہت زبردف فارم میں ہے چھتے نمبر کی بات کی جائے تو سرفراد احمد کا نام آتا ہے جو کہ پاکستانی کرکٹیم کے کیپٹن بھی ہیں اور وکٹ کیبر بیٹسمن بھی ہے سپینر کی بات کی جائے تو ساتویں نمبر پر احمد وسیم کا نام آتا ہے احمد وسیم نے پاکستانی کرکٹیم کو پچھلا میچ بھی جتوایا تھا اور مین آف دی میچ بھی رہے تھے اور آٹھویں نمبر پر شداب خان کا نام آتا ہے یہ دونوں اچھی سپینر بولنگ کے ساتھ ساتھ دبردست بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں احمد وسیم اور شداب خان اگر ہم فاسٹ بولوروں کی بات کریں تو نامے نمبر پر وہاب ریاض کا نام آتا ہے دسویں نمبر پر محمد عامر اور گیارویں نمبر پر شہین شاہ فریدی کا نام آتا ہے جنہوں نے افغانستان کے خلاف بھی پچھلے میچ میں چار وکٹیں حاصل کی تھی دوستو یہ تھے پاکستانی کرکٹیم کے گیارہ کنفارم کھلاڑی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ کے خیال میں یہ میچ کونسی ٹیم جتے گی پاکستان یا بنگلہ دیش نیچے کومنٹس بکس میں اپنے قیمتی رہائے سے ہمیں اگاہ درور کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگیا تو نیچے لائک کے بٹن پر کلیک کریں اسی طرح لٹس ڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بھی سبکرائب کر دیں شکریہ فرینڈز اللہ حافظ